اسلام علیکم کافی سارے دوست مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کا ترکی کا ویزا کیسے گرانٹ ہوا ہے کتنی دیر میں گرانٹ ہوا ہے جو فرینڈز میرے ساتھ ٹک ٹاک پہ آئیڈ ہیں تو وہ ان کے قویسٹن سے اور جو میرے پرسنل فرینڈ ہیں وہ بھی مجھ سے پوچھ رہے تھے تو میں نے کہا کیوں نہ آپ کے لیے ایک ویڈیو بنائی جائے اور آپ کو بتایا جائے کہ ترکی کے ویزا کے کون کون سی ڈاکومنٹس رکوائیڈ آئی ہے دیکھیں آپ یہ میرا ترکی کا ویزا گرانٹ ہو چکا ہے میں ترکی کا ویزا کر کے آج کون ترکی کے ویزا ضروری اس لیے ہے کہ آپ ترکی کے ویزے کے بعد آپ کے پاس یورپ گیٹوی اوپن ہو جاتا ہے ترکی ایک بہت اچھا ملک ہے اور ویسے بھی گھومنے پھرنے کے لیے ترکی بہت ہی اچھی گنٹری ہے بہت خوبصورت ہے اور بہت ہی سستی مناسب کنٹری ہے ترکی کا ویزا گرانٹ چار سے پانچ دن میں ترکی کا ویزا گرانٹ ہو جاتا ہے اور ترکی کے جو ویزے کے لیے بیسک ڈاکومنٹس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اس کے لیے بیسک ڈاکومنٹس کون کون سے رکوائیڈ ہیں تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ترکی کے ویزے کے لیے وہ ہے ویزا ریکویس لیٹر تو ویزا ریکویس لیٹر میں آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے بتاتا ہوں پہلے میں اس کے باقی ڈاکومنٹس آپ کو بتا دوں اگر آپ دو سال سے ٹرن فائلر ہیں دو سال سے ٹرن جمع کروا رہے ہیں آپ فائلر ہیں تو یہ بہت ضروری ہے اس کے لیے دو سال کے ٹرنیں اس کے لیے لگتے ہیں اگر آپ دو سال سے فائلر نہیں بھی ہیں تو آپ جا کے فوری طور پر دو سال کے ٹرنیں فائل کر کے دو ٹرنیں لے سکتے ہیں اس کے لیے ضرور نہیں ہے کہ آپ پہلے سے فائلر ہو اب فوری طور پر بھی ہو سکتے ہیں بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ تین ماہ کی ریکوائیڈ ہے جس میں کم از کم تقریباً کوئی داس سے ایک لاکھ روپیا آپ کے بینک اکاونٹ میں ہونا چاہیے اور تیسری ایفرسی فارم وہ نادرہ سے ایک ہزار پیوز کی چارجز ہیں آپ نادرہ سے ایفرسی فارم لے سکتے ہیں تیسرا جو اس کے اندر ہے وہ آپ کا ویلیڈ پاسپورٹ جو کم از کم چھ ماہ کے لیے ویلیڈ ہو اور آپ کی ایڈی کارڈ ویلیڈ آئیڈ کارڈ بینک سٹیٹمنٹ جو آپ کو دو چیزیں کرنی پڑے گی وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس داس لاکھ کی بینک سٹیٹمنٹ ہو اور آپ کے پاس ایفرسی فارم وہ اپنا ذرا سے ایک ہزار پی کا لے سکتے ہیں اچھا اس میں جو سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے ترکی کے لیے وہ ہے آپ کا ویزا ریکویسٹ لیٹر اگر آپ کا اچھا ویزا ریکویسٹ لیٹر آپ لکھ لیں گے اچھا ویزا ریکویسٹ لیٹر آپ لکھنا جانتے ہیں تو 100% آپ کو ترکی کا ویزا ملے گا آپ کی بڑی سٹرونگ ڈاکومنٹس ہوں بڑی سٹرونگ فائل ہو اور آپ کا ویزا ریکویسٹ لیٹر اچھا نہ ہو تو ترکی آپ کو بلکل ویزا نہیں دے گا اور آپ سوچیے گا منا اپلائی کرنے گا اگر آپ اچھا ویزا ریکویسٹ لیٹر لکھ سکتے ہیں تو good ادروایز میں ڈسکلپشن میں ایک ویزا ریکویسٹ لیٹر ایڈ کر دیتا ہوں آپ اسی کو copy paste کر کے اپنا نام چینج کر کے تو اسی کو آپ لگا سکتے ہیں ترکی جو ہے وہ آج کل ترکی نے 2022 میں سب سے زیادہ ویزا گرانٹ کی ہیں اور آگے بھی ترکی کا یہی مشہن ہے وہ ٹوریزم کو بہت سپورٹ کرتا ہے اور موسٹلی پاکستان کو بہت مطلب کہ ترکی کے ویزے ملتی ہیں واحد ترکی ایسا ملک ہے جو آپ کو ویزے دیتا ہے اور اس میں جو سب سے بیسیک بیسیک چیز ہے وہ آپ کا ویزا ریکویسٹ لیٹر ہی ہے یہ چار اگر آپ اچھا ویزا ریکویسٹ لیٹر لے کے دیتے ہیں تو چار سے پاہن دن میں آپ کو ویزا گرانٹ کر دیں گے اچھا ایک چیز اور آپ نے ڈاکومنٹس گر سے کمپلیٹ کر کے لے کے جانے ہیں کیونکہ جو اناتولیا والے ہیں وہ بالکل ملانگا بیٹھے ہوئے ہیں کوئی سمجھ نہیں آتی کیا لے کے ہیں کیا نہیں یہ وہ آپ کی فائل کٹھی کر کے سامیٹ کر دیتے ہیں تو سو اگر جو میں نے آپ کو ڈاکومنٹس بتائی ہیں آپ ان پہ ڈاکومنٹس کمپلیٹ کر کے فائل سامیٹ کروائیں گے تو انشال اطلاع آپ کا ویزا گرانٹ ہوگا اگر آپ اچھا ویزا ریکویسٹ لیٹر لے سکتے ہیں تو بیلن پود نہیں لے سکتے ہیں تو میں نے ڈسکرپشن میں ایک ایڈ کیا ہوا ہے آپ اس کو دیکھ کے اپنا ویزا ریکویسٹ لیٹر لکھیں اپنا ڈاکومنٹس پورے کریں ساتھ دو سال کی بینک سٹیٹرنے لگائیں چھے تین ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ لگائیں ایفر سفہم لگائیں آئی ڈی گارڈ کی کاپی لگائیں پاسپورٹ کی کاپی لگائیں ساتھ پاسپورٹ لیں اور آپ جا کے ویزا جمع کریں انشال اللہ آپ کو چار سے پائن دن میں ویزا گرانٹ ہو جائے گا اچھا ان کی کال آتی ہے کنفرمیشن کے لیے کہ آپ کرتے کیا تو وہ اپنے ویزا رکویس لیٹر میں منشن کیا ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں ہم بزنس کرتے ہیں میں امپلائنگ ہوں اگر آپ امپلائنگ ہیں تو آپ کو چھے ماہ کی سلپے لگانی ہوتی ہیں سالدین کی تو اگر آپ بزنس ہیں تو آپ نے صرف منشن کرنا ہوتا ہے کہ یہ میں بزنس کرتا ہوں میرا فلاں بزنس ہے تو جب آپ کو کال آتی ہے تو آپ کنفرم کال دیتے ہیں کہ میرا فلاں بزنس ہے ابھی پچھلے دن میرا دوست کو جو کہا لئے کہ انہوں نے صرف اس سے اتنا پوچھا ہے کہ آپ کا ہماری سروسیز کیسی لگی تو اسی بنابے اس کو ویزا گرانٹ ہو گیا تو ترکی کا کوئی اتنا لمبا چھوڑا سیم نہیں ہے صرف تیم ماں کی بینک سٹیٹمنٹ جس میں دس لاکھ رپیہ ہو اور اچھا سا لکھا ہوا آپ کا ویزا رکویس لیٹر انشاءاللہ آپ کا ترکی کا ویزا گرانٹ ہوگا مزید بھی آپ کی کسی قسم کی ترکی کا بارہ میں انفرمیشن چاہیے تو آپ مجھے کمنٹس میں وہی سے پوچھ سکتے ہیں تینکیو